موسیقی آداب اپنا درپن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے عیسائیوں کے سب سے بڑے دھرم گروہ پوپ فرانسیس کے عراق دورے کی جہاں انہوں نے سروچ شیعہ دھرم گروہ آیت اللہ علی سستانی سے ملاقات کی اور دیش دنیا کے سلکتے ہوئے مدوں پر گہن چرچا کی آخر کیا ہے دو بڑے پرمک دھرم گروہوں کی اس بات ملاقات کے معنے دنیا بھر کی سیاست اور سماج پر کیا اور کتنا پڑے گا اس کا اثر کیا کم ہو پائیں گی مذہبی اور نسلی نفردیں اور عراق کے ساتھ ساتھ یوروپ امریکہ اور پوری دنیا میں علب سنکھکوں کو مل پائے گا برابر کا مان سمان اور واجب حق حصہ ان تمام سوالوں پر ہم نے انتراشتے معاملوں کے بڑے جانکار قمر آگا صاحب سے خاص بات چیت کی پوپ کا جو دورہ تھا نجف کا جس میں وہ وہاں پہ شیعوں کے جو سب سے بڑے سپریچول یا مذہبی لیڈر ہیں آیت اللہ علی سستانی سے ان کی بات چیت یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ اس قدم تھا اور اس سے یہ ہوگا کہ شیعوں کے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی چرچ کے ساتھ اور خاص طور سے رومن کیتھلک چرچ کے ساتھ ایک نیا دور دوستی کا شروع ہو رہا ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ سال میں ایک بار چرچ کے لوگ الگ الگ ملکوں سے وہاں پہ کرسچن لیڈرز وہاں پہ آتے تھے جو کہ چہلم کے موقعے پہ دوستی کے وہاں پہ جو نجف سکرولا کی مارچ ہوتی ہے اس کے اندر اور وہ لوگ شرکت کر رہے تھے وہ یہ نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے بھی لوگ اس میں بلائے جاتے ہیں یا کچھ سے آتے ہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوشش اس بات کی ہے کہ ایک اچھا ماحول عراق میں بنانے کی بات وہاں پہ وہاں کا جو علماء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھا علماء دوبارہ سے بنے ہیں تاکہ شیعہ سنی کرسچن اور دوسرے مذہب کے ماننے والے جو وہاں پہ ہیں وہ ملکے رہ سکیں تب ہی امن و شانتی وہاں پہ آ پائے گی تب ہی ان کی جیت جو ہے وہ کٹاپنتی طاقتوں سے کوہرانے میں کامیاب ہوں گے یہ لڑائی دو طرح کی ہے ایک تو بندوق سے اور گولیوں سے جو ہوئی جس میں آئی ایس ایس ہار گئی لیکن دوسری طرف ایک ذہنی ایک ایڈیالوجیکل وار بھی ہے جو جس میں جو عراق اس وقت لڑ رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ ایسی یونٹی ہو سمن کے وہاں پہ رہ سکیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پوپ کی جو وزٹ ہے پپل کی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے عراق کے اندر تقریباً تین لاکھ سے بھی زیادہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں یہ کرسچن اور جیوز یہ لوگ اسلام آنے سے پہلے بھی عرب ورڈ میں موجود تھے اور اس خطے میں بھی تھے پہلے سے یہ وہاں کے پرانے رہنے والے ہیں جیسے دوسرے عرب ہیں یہ عرب مول کے لوگ ہیں اور یہ ان کا ان کے ساتھ ہمیشہ مل کے رہے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں رہی تھی آپس میں تعلقات بھی اچھے تھے مگر یہ کہ پچھلے کچھ وقت سے خاص طور سے جب سے القائدہ اور اسلامی اسٹیٹ بنی اور وہاں پہ خلافت بنی اس کے بعد سے ریلیشن لگاتار ٹکتے چلے گئے ریلیشن پہلے بھی ایک خراب ہونے شروع ہو گئے تھے صدہ مسان کے پیریٹ میں بھی لیکن یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے اتنے نہیں ہو رہے تھے ان کی لڑائی جو کچھ بھی تھی وہ گورنمنٹ سے تھی وہاں کے لوگ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں یہ سچ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مذہب اور نسل کے نام پہ جتنی نفرتیں پھیل گئی ہیں اتنا پہلے نہیں تھی پچھلے کم سے کم پچھلے سو سال میں یہ دوبارہ سے ان کا جو ریوائیول ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے آخری سیکنڈ ورڈ وار میں جب نازیوں کے ساتھ ذاتیاں تھی اور بڑی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا تھا ہمارا گیس چیمبر بھیج کے مارا گیا تھا اس کے بعد سے امن سکون چلنا تھا لیکن یہ کہ پچھلے تیس سالوں میں یہ لگاتار برتج یہ طاقتیں بہت پاوفل ہوئی ہے اب تو یورپ اور امریکہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسل کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ کافی کٹرپنتی طاقتیں وہاں پہ ہیں بہت سی جماعتیں کافی پہوفل ہو گئی ہیں جو یہودیوں کے بھی خلاف ہیں مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں اور دوسرے مذہبوں کو بھی نہیں چاہتے ہیں نسل کے نام پہ بھی کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں امریکہ میں خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ باتے ہوئے پوپ کا نجف جانا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ایٹ لیسٹ جو رومن کیتھلک کرسچنز ہیں انہیں نے ایک میسج دیا کہ وہاں پہ جا کے بھائی شارے کی بات کیا اور انہیں نے یہ بھی کہا ہے کہ آل فیت میٹنگ بھی ہونی چاہیے جو آج وہ کر رہے ہیں کی ہے انہیں نے وہاں پہ جس میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو بلایا گیا ہے بلایا گیا تھا تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا ماحول بنانے میں مدد کرے گا یہ میسج ہے ان کا نجف سے میں اس سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جائے گا ویسے اور ہم نے یہ دکھا ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت جو سخت کٹرپنٹی طاقتیں تھی ان کا ڈیکلائن سیکسسیف دکھائی دے رہا ہے کہ جب سے خاص طور سے جب سے جو وہاں پہ حکومت قائم کی تھی آئی ایس ایس نے اپنی خلافت کا اسٹیبلشٹ کیا تھا خلافت کا ختم ہونا خلیفہ کا مارا جانا جس کو کہ پوری دنیا نے نہیں مانا تھا خلیفہ زیادہ مسلمانوں نے نہیں مانا تھا چند لوگ تھے جو ان کو خلیفہ مانا تھا اس کے معنی کے بعد اب یوت میں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ وائلنس یا جو گلی اور بندوق کے ذریعے مسئلوں کو حل نہیں کیا جا سکتا اور یہ تکترپنتی طاقتیں جو ہیں یہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں یہ ایک سمجھ بن رہی ہے مسلمانوں میں اور حالانکہ ابھی بھی یہ طاقتیں ختم نہیں ہوئی ہیں سیریا میں ابھی بھی موجود ہیں اور ان طاقتوں کا بہت سے ملک استعمال بھی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اس میں سے بہت سے گروپ تو ایسے ہیں جو مرسینری بن گئے ہیں جو پیسے لے کے الگ الگ ملکوں کے جو انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے مفاد کے لیے کام بھی کرتے کرنے لگے ہیں ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی کے بھی شکل اس نے حاصل کر لیا لیکن یہ ہے کہ عام مسلمان جس طریقے سے بڑی تعداد میں یورپ سے اور امریکہ سے اور دوسرے دوسرے ملکوں سے عراق پہنچ رہا تھا اور سیریا جہاں پہ یہ نہیں میں اپنی خلافت قائم کی تھی اب آتا وہ نظر نہیں آ رہا تھا ایک بدلاؤہ ہے لیکن یہ ہے کہ عالم اسلام میں نہ تو کوئی بڑا لیڈر ہے نہ ہی کوئی سپریچول لیڈر ہے جو ان کو روک سکے یہ ہے کہ سستانی صاحب شیعوں کے ضرور بڑے سب سے بڑے سپریچول لیڈر ہیں ان کی بہت بڑی فائن فالوئنگ بھی ہے شیعہ کمیونٹی ان کے باتیں مانتی ہیں امید ہے کہ ان کے اس میسیج سے اور پوپ کے اس میسیج سے پورے خطے میں ایک نئی لہر آئے گی جو بھائی چارے کی بات کرے گی اور تاکہ مل کے رہنا پڑے گا اس لیے کہ مائنورٹیز کی جو حالت ہے پورے عرب دیش میں وہ بہت خراب ہے سماجی طور پر یہ ایک بہت امپورٹن دورہ ہے اور اس سے ایک اچھا ماحول بنے گا عراق بڑا ملک ہے اس خطے میں سب سے بڑا ملک ہے عربوں کے دیکھا جائے تو وہاں اگر چینج آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا اثرات دوسرے آس پاس کے بھی ملکوں پہ جو ممالک ہیں ان پہ بھی پڑے گا اور ان دورے کے بعد اگر اچھے رشتے بنتے ہیں آپس میں جو مسلم سماج میں بھی اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ دوسرے ذات کے یا کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان میں اچھے محل بنتے ہیں تو اس کا ضرور اثر پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ عرب ملکوں میں زیادہ تر جو ہے وہ کوئی بڑے جھگڑے آپس میں ان ہوں کے نہیں ہوتے اور دیکھا جائے تو کرشن کے خلاف کسی بھی دیش میں وہاں پہ نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کوئی سرکار نے ان کے خلاف ظلم و ذاتی کی ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ القاعدہ اور آئی اس کے لوگوں نے دیکھیں ہم نے دیکھا سیریا میں بھی وہ بہت زمانے سے ہی کرشنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں سیرین کرشن ان فیکٹ کرشنیٹی کا جنم جو ہوا تھا وہ بھی سیریا ہی میں ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایجٹ میں بھی آرام سے یہ لوگ رہ رہے تھے کپٹک کرشن لبنان میں بھی تھے لیکن جیسے جیسے یہ اسلامیک کٹھرپنتی طاقتیں آئیں تو ان میں تناؤں واپس میں بڑھا اور ان کے خلاف آئے لیکن عام لوگوں کا اس تناؤں سے مطلب نہیں تھا یہ چند لوگ تھے جو گروپ تھے وہ ان کے خلاف آئے تھے تو اب دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں عراق نہیں جو یہ پہل کی خاصتہ ہو سے آئے تو اللہ سستانی کی پہلے وہاں کے جو حوضہ علمیاں ہیں جو سب سے بڑا وہاں پہ مدرسہ جس کو کہتے ہیں وہاں کے جو مدرسہ سسٹم ہے جو کہ بہت ہی پرانا ہے شیعوں کا اور سب سے امپورٹن سمجھایا تائشیوں کے اندر جہاں پہ بہت حالانکہ اس مدرسے کوئی صدام حسین نے بلکل بند کر دیا تھا کہ دور میں یہ بند ہو گیا تھا اور اس کے زائطہ لوگوں کو جیل کر دیا گیا تھا اور بڑے علماء کو صدام حسین نے فاسی بھی دی تھی جس میں آقا صدر ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں اکلم بھی فیرس تھے جن کو مارا گیا تھا صدام کی پیریڈ میں فاسی دی گئی تھی تو یہ ہے کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے اس مدرسے کو میں لائیا جائے کو پرامیننٹ بنایا جائے اب اس میں کافی لڑکے لوگ جا بھی رہے پٹھنے کے لیے اس کا سٹینڈرٹ بھی لگا تار بڑھلا ہے اور یہ ہے کہ وہ ایک ایک ایمپورٹنٹ شیعوں سیمینری میں سب سے ایمپورٹن جگہ ہوسی کی ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو میسج جائے گا اس کا ایمپورٹ میں سمجھتا ہوں سبھی جگہوں پر پڑے گا اس لیے کہ اتنا زیادہ تناؤں جو ہو گیا تھا پس میں یہ کٹرپنتی طاقتوں کی ویدہ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش سب ہی دیش وہاں پر کر رہے ہیں تو یہ پہل جو ہے مجھتا ہوں کے آنے سے کافی اثر پڑے گا اور وہاں پر ایک بار دوبارہ سے امید کی جاتی ہے کہ جو کرسچن کمیونٹیز کے مسیکر ہوئے تھے آئی ایس ایس نیا القاعدہ کے لوگوں نے کیے تھے وہ دوبارہ سے بس سکیں اس لیے کہ پچھلے کچھ واقفے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کرسچن کافی بڑی زیادات میں یورپا دوسرے ملکوں میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم کی مال و جان خیر حفاظت نہیں ہو پا رہی تھی تو اب گورنمنٹ نے بھی وائدہ کیا ہے کہ وہ بھی کرے گی حالانکہ گورنمنٹ کافی کمزور ہے لیکن یہ ایفورٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں سماجی لحاظ سے دکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سب سے بڑے ان کے رہنما ہے مذہبی ان کا آنا اور ان کا وہاں پہ نجف میں جانا یہ ایک بڑا مجھتا ہوں کے میسیج ہے موسیقی